موسیقی پرشن ہے کہ شرادھ میں کس کس پدارت کا بنیوگ ہونا چاہیے تتہا کس کس پدارت کو شرادھ میں نشد کیا گیا ہے اردہ کن کن پدارتوں کو شرادھ میں نمترت برامنوں کو کھلانا چاہیے تتہا کون سے شرادھ میں بھوجن آدھی نہیں بنا ہوئے کون سے پدارت نہیں بنانا چاہیے جو شرادھ میں نشد ہیں تتہا کسی کے پتر کو کوئی چیز پسند تھی کیا اس چیز کو اس بستو کو برامنوں کو کھلانا چاہیے یا نہیں کھلانا چاہیے اس کا شاستری پکش کیا ہے آئیے درشتی پاتھ کریں شرادھ میں کن کن ان آدکا بیدھان کیا گیا ہے وہاں دیکھتے ہیں دیکھئے برمہ پران میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں دو سو بیس میں ادھیائے میں یوائیر بریہ تلائیر ماسیر گو دھومائیس چنکائیس تتھا سن تر پیت پیترین مودگائی شیاماکائی سرسپد روائی آمرا مامراتکم بلوم دادمم بیج پورکم پراچی ناملکم کشیرم نارکیلم پروشکم نارنگم چا سکھرجورم دراکشا نیل کپتھکم پٹولم چا پریالم چا کرکندھو بدرانے چا یہ برمہ پران کا ہے اس کے ابھی ہم ہندی بتلائیں گے بشن پران کا بھی بچن ہے جو ہے تین سولہ چھے کا اور بھی دیکھئے مارکندے پران میں مہرشی کہتے ہیں یہ شاد کرم ہے اکینت پرشاست ہے دیکھئے اس کی ہندی میں بتلا رہے ہیں کہ جو تل دھان گیہ موگ سما سرسوں تنی کا چاول کنگنی آدھی یہ پتروں کو اتر تک کرنے میں مہت پورن ہے آم آمڑا بہیڑا بیل ناریل انار بجورا اور کھیر اور پھالسا نارنگی کھرجور انگور نیل کپت پرول چرونجی بیر انجیر جنگلی بیر اندرجو بث ہوا یہ شاد میں اتینت پرشاست ہیں ان کو شاد میں نیفت کرنا چاہیے مکھ روپ سے گو گھٹ کہہ رہے ہیں کہ پسون بسجتا تینا پوربم گاو بنرمتا تینا تا سام پیاش شاد سر پر وشیش رہا شاد میں مکھ روپ سے گائی کا دودھ گائی کا دہی اور خاص روپ سے گائی کے گھی کو شاد میں نیفت کرنا چاہیے بہیس کا جو ہے دودھ دہی گھٹ آدھی شاد میں برجت کیا گیا ہے یہاں تک پتری کرم میں پتری کرم میں بلکل بھی ان چیزوں کو جہاں نشید بتایا گیا ہے ابھی بتلائیں گے وہاں بھیس کا دودھ بھیس کا گھٹ نشید کیا گیا ہے یہاں پتری کرم یعنی شاد میں مکھ روپ سے گائی کے دودھ گھٹ آدھی سے بنے ہوئے ہی پکوان نبیدن کرنا چاہیے یہ وہ کر سکتا جس کے یہاں گائے گائے بھی دیسی بھارتی بھارتی نشل کئی ہیں جو بھی بھارت میں ہیں جو جرسی اور بھی ہیں یہ سب ان کا دودھ آدھی شاد آدھی کسی بھی کرم میں نیوکت نہیں کرنا چاہیے یہ تو سب نشید میں ہی ہیں شاد کو یا دیم کرم کو سمپادن کر سکتا ہے جس کے گھر میں گائے ہیں وہ پالن کرتے ہیں بہی ان چیزوں کا سمی روپ سمپادن کر سکتے ہیں دیکھ دیکھ دکھا ہوا ہے آگستیم بھرنگ راج انچہ تلشی شت پتر کا چمپکم تل پش پنچہ شدی پتری بال لب پتر چیزیں بہت ہی پسند ہیں ان کو کسی پرکار سے عوص ہی لانا چاہیے بھرنگ راج اگستی کا پش پتر تلسی شت پتر چمپک پش پتر یہ جو ہے پتروں کے لیے اتینت ہی بھل لب لکھا ہوا ہے تلسی ڈال کر کے بھوگ لگانا چاہیے تلسی سے ہی یکت پنڈ آدھکا دان کرنا چاہیے تلسی کی گند کو سونگ کر کے پتر لوگ ایک دم ترپت ہو جاتے ہیں اور ان کا پرم کلیان ہو جاتا ہے دیکھئے گا پریوگ پارجات میں شراد کے بشای میں لکھا ہوا ہے کہ تلسی گند ماغ رایا پتر تشت مان سا پریان تی گرود روڈ تت پرم چکر پانے نہا پتر لوگ تلسی کے گند کو سونگ کر اور پرم ترپت ہو کر گرود پر بیٹھ کر بھائک لوگ کے لئے چلے جاتے ہیں ان کا پرم کلیان ہو جاتا ہے دیکھئے پریان تی گرود روڈ تت پدم چکر پانے نہا چکر پانے تت تلسی یعنی جو بھی شاد کر رہے ہیں اس کو تلسی ڈال کر کے پہلے بھگوان کا بھوگ لگائے پھر برامن آدھ کو دینا چاہیے یہ نیم شاد میں تو پتروں کی اکشہ ترپتی ہوتی ہے پتروں میں پتروں کے لئے مکھی روپ سے گب سمست پدارت اور شد شاد پدارت ہی رکھنا چاہیے ایسے پدارتوں کو نشد دادی پدارتوں کو نہ رکھے چاہے بھلے ہی کھانے بالوں کے لئے یا سویم آپ کے پتروں کو پسند ہوں جیسے کہ ہم اپنے پتروں کو شراد دادی میں دے سکتے ہیں جو ان کے پتروں کو پسند تھا ہاں دے سکتے ہیں اب اسے دے سکتے ہیں یا شاد میں کہیں جو نشد نہیں ہیں جو انشد پدارت ہیں ان کو دے سکتے ہیں کوئی کسی کے پتر بیڑی پیتے ہوں کوئی گانجہ پھونکتے ہوں تو اب پتروں کو نمیت شاد میں برامن کو گانجہ پھوکبائیں گے بیڑی پلائیں یا کوئی نشد پدارت ہے اور کوئی پی پدارت پیتے ہوں تو اس کو دینا چاہیے کیا تو وہ تو نشد ہیں تو جو انشد پدارت ہیں اور یدیوے ان کو پسند تھے تو برامن کو عوض کھلانا چاہیے یہ نیم ہے اب دیکھئے کس کس پدارت کا شراج جو پریوگ نہیں کرنا چاہیے اس کو دیکھیں دیکھئے نشد پدارت کش کیٹا وپن ننچ تتھا شو بھی روی کش تم کسی بھی انہ آد میں کیس گر گئے ہو کوئی کیڑا اتیاد پڑ گیا ہو چاہو کیسا بھی ہو پھر وہ شراج میں پریوک تو نہیں ہو نا چاہیے کتے آدھی کے دوارا دیکھ لیا گیا ہو شراج میں کتوں کو پریورجت کرنا چاہیے کتہ سگر کاک آدھی رجش ولا استری اگر کسی بھی پدارت کو دیکھ دیتے ہیں تو وہ شراج یا دیو پوجن کے یوگ نہیں رہتا اس لیے ان سے پریورجت کرنا آج کل تو لوگ کتوں کو پالے ہوئے ہیں ان کے سمست پاتروں کو کتے چاٹ کے رکھتے ہیں پاتروں کو ہی کیا لوگ اپنے مخ کو چٹواتے ہیں کتوں سے یہ تو نندہ کی بات ہے لگا ہوا ہے جس کے گھر میں کتے پلے ہوتے ہیں اس کے گھر کا ان پتر اور دیوتا لوگ کوئی بھی اس کو سوکار نہیں کرتا ہے لپت پند اودہ کا قریہ ان کی پند اودہ قریہ تو لپت ہی ہے اس لئے اس کا جو بسیس گروہ کے پر برزن کرنا چاہیے واسی یاد ان کسی بھی پرکار سے شاد میں نہیں رکھنا چاہیے لکھا ہیں جیسے دیکھئے کہ راجمہ مسور ارہر گاجر کمہڑا اور علابو مانے گول نوکی بینگن سلیم ہینگ پیاج لہسن کالا نمک کالا جیرہ سنگھارا جامن کالا ہے تو وہ شاد میں نہیں چلے گا پپلی یعنی پیپل اور سپاڑی کلتھی کیت مہوا علسی پیلی سرسوں چنہ آدھ یہ بستوں ہیں جو ہے شاد میں پربرجت کر دینا چاہیے کہہ رہا ہے یہ بھی پتروں کے لئے پسند نہیں ہیں راج معصہ ننوس چاہیے مسور پربرجت علاوہ گرنجن چاہیے پلان پند مولک بشن پران آدھ کا بچن ہے تو یہ سب پتروں کے لئے شاد میں پربرجت کر دینا چاہیے کسی پرکار سے یہ نشد آدھ نہیں دینا چاہیے مکھ روپ سے پتروں کے لئے یہ جو ہے ارد کی ڈال زیادہ پسند ہے تو ارد کی ڈال کی یہ جو ہے امرتی بناتے ہیں یہاں برندہ میں خاص روپ سے ان دنوں میں امرتی بنتی ہے اور برامنوں کے لئے جو ہے گھرت پکو امرتی کھلائی جاتی ہے گھرت پکو آپ کوئی بھی شد پدارت بنا کر اور برامنوں کو کھلا سکتے ہیں کسی بھی پرکار کے آج کل جتنے بھی تیل آرہے ہیں جتنے بھی پرکار کے جو ہے اور بھی سمجھ جن کو کھا کر کے مہان روگوں کی اتپتی ہو رہی ہے اور بہت ہی گلت طریقے سے پشو آدھ کا جو ہے میدھا لے کر جو گھرت آدھ بنائے پاس جو سمجھ ہے جیسا ہے ان چیزوں کو لے لینا چاہیے یہ شاستروں میں بھی جن بچنوں کو آپ دیکھیں گے سمپون روپ سے یہاں تو کچھ بچنوں کو کہہ دیا گیا ہے بہت ہی شاستر بسال ہیں اور بہت بچن دیئے گئے ہیں بیدھی اور نشید والے تو بہت سے ایسے پدار ہیں جن کی پر گرنہ بیدھی میں بھی ہے تتہ نشید میں بھی ہے تو نشید بلوان ہوتا ہے بیدھی سے ان کا تو پریورجن ہی کرنا چاہیے جو نشید ہے اس کو نشید ہی کرنا ہے جو نشید نہیں ہے جو پرشست ان ہے وہ پرشست ہے اور جو نہ پرشست ہے نہ نشید ہے جیسے ابھی باجرے کا نام نہیں آیا جان دیجئے نہ تو نشید میں آیا نہ بیدھی میں آیا تو ایسے جو ان ہیں وہ ان مدھیم مانے جائیں گے بیدھی کے سے رہت ہیں ایسے جو پدارت ہیں ان کو مدھیم روپ سے لے کر کے ان کا بھی شاد میں پریو کیا جا سکتا ہے ہر ہر مہا دی